موسیقی یہ اوائٹس اور یہ اہدازہ گواہیں اس فنکار کی عظیم فنکارانہ صلاحیتوں گے جن سے آج ہم اور آپ ملاقات کریں گے راضین آدھا میں ہوں راشد حلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام تہلی چاہے اثر یوں تو ہر مکٹبہ فکر کہ لوگ محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم اپنے اپنے انداز میں منایا کرتے ہیں ہم میں چاہے مفقرین ہو شورہ حضرات ہو قصیدہ نگار ہو غرض یہ کہ ہر فنکار اپنے اپنے انداز میں امام مظلوم کو خراج حقیدت پیش کرتا ہے بات موسیقی کی دنیا کیا موسیقی کی دنیا کے اگر ہم بات کریں تو موسیقی بہت سارے خاندان ہیں ہندوستان میں جو منام مظلوم کو اپنے اپنے انداز سے خراج حقیدت پیش کرتے ہیں ایسے ہی خاندانوں میں ایک منفرد خاندان ہے جسے ہم سیسوان گھرانہ کہتے ہیں آئیے سیسوان گھرانی کے مشہور و معروف فنکار گروہ کا اور موسیق خاندان صحابت حسین خان صاحب آج ہم اپنے پروگرام میں ان سے بات کرتے ہیں بہت دور خیر مقدم ہے آپ کا درچائے ساتھ عدام ناظرین اور شکریہ راشد بلال صاحب کہ آج آپ کے چینل کی بطولت آپ سب سے گروہ گروہ ہونے کا موقع فرام ہوا ہے بہت شکر گزار ہوں میں اور جس نام کی بدولت آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں وہ اتنا بڑا نام ہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے زبان سے وہ عدہ بھی کر سکے لیکن ان کا کرم ہے مولا حسین کا کہ آج ہم سب سے گھٹے ہیں اور آج آپ سے دور ہونے کا موقع نہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آپ کا تعلق سہیسوان گھرانی سے دنیا آپ کو ایک گروہگار کی شکل میں جانتی ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ آپ سہیسوان گھرانے سے دعا مکردتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا دعروف سہیسوان گھرانے سے دیکھیں میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اس کے بارے میں بات کرنا شروع کروں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیئے مختصر ہوں مختصر ہوں میں بریف میں آپ کو کچھ پتانی کو کوشش کروں گا ہمارے آجات مختصر ہمارے آئے ہراول دستا ایک ہوتا تھا اس کے یہ تمام لوگ تھے اور یہاں آنے کے بعد ان کی خدمات کے سلے میں سہیسوان میں ان کو زمینے وغیرہ دے دی گئے اور وہ وہاں بس گئے کھیتی بڑی کے ساتھ ساتھ ان کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا اور یہاں کی موسیقی ان کو اتنی زیادہ اچھی لگی کہ انہوں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور اس زمانے میں جو اساتھ سا ہوتا کرتے تھے ان سے سیکھ کر اور جیسے کر کے استادی کی حد تک ان لوگوں نے اس کو حاصل کیا ہمارے عداد میں انہی میں ایک نام ہے استاد محبوب خان صاحب محبوب خان صاحب کے تین ویٹے ہوئے تینوں بیٹوں کو بڑا موسیقی کا شوق تھا اور دو بڑی بیٹوں کو مینہ سیکھنے کا شوق تھا جو ان کے سب سے چھوڑے بیٹی تھے ان کا نام تھا انہیت حسین خان صاحب جی تو محبوب خان صاحب کو جتنا بھی آتا تھا وہ سب انہوں نے اپنے اولاد کو سکھایا بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ جتنا مجھے آتا تھا وہ میں سکھا چکا ہوں ہم میں تمہیں رامپور لے کے چل رہا ہوں رامپور کے دربار میں میں تانسین صاحب کی اولادوں بھی سب سے زیادہ تعلانات ملتی ہے یہ بھی آپ نے سے پناہ چلا ہے بہت کم لوگ اس بارے ہیں یہ پوری پوری ہیسٹری ہے تانسین صاحب کے جو دونوں بیٹے تھے اکبر کے دربار کے ختم ہونے کے بعد ہمیں تاریخ کیوں سے ان کی وجود کی آملہ ریاست میں مل رہے ہیں تانسین صاحب کے دو مویٹوں کی بعد میں جب آملہ کی ریاست شرط ہوئی رامپور تو وہ سب یہاں آگئے تو اسی سلسلے سے ایک نام تھا استاد بہادر حسین خان صاحب جو تانسین صاحب کی اولادوں میں اور اپنے وقت کی بہت ہی بڑے تنکار تھے تو محبوب خان صاحب نے اپنے تینوں بیٹوں کو یہاں لے کے آئے کہ آپ کے حوالے کرنے آن جتا مجھے آتا تھا حضور میں نے کچھ کھا دی باقی اب آپ کے حوالے یہ چھوٹے والے سب سے جو استاد انات حسین خان صاحب ان کو گانے کا شوق تھا تو بہادر حسین خان صاحب نے ان کو اپنا شوق تھا کہ زیادہ رامپور تشریف کے دلائے ہیں تو یہ کون سے اس وقت نوابین کی یہاں پر حکم ہوتی ہے وہ نواب حمد علی خان کا دور تھا اور اس کے نواب حمد علی خان کے دور کے بعد میں نواب عزا علی خان کے دور میں ایک کو زیادہ فروغ ملا موسیقی کو اور وہ یہی آپ رہے جو جانتے ہیں کہ سائسوال گھرانہ رامپور سائسوال رامپور سائسوال ماشاءاللہ سے عزاداری میں نے بیہت حفیدت اور محبت کے ساتھ ہاں گئے عزاداری یہ مام حسین ہے تو یہ عزاداری کب سے آپ کے ہاں شروع ہی اس کا آج ہوا اور آپ کے اجہاد میں کس نے عزاداری تو دیکھئے میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا سلسلہ تو بہت پرانا ہے تو میرے دھادا ساتھ موسیقی حسین خواہ کے والد ہم کا نام تھا اس ساتھ قلب حسین خواہ جن کو قلن خواہ بھی کہتے تھے وہ اور ان کی بھی والد اور پھر ان کی بھی یہ سلسلہ عزاداری کا ہمارے ہاں اس بہت کئی دوستوں سے چلا اور ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ یہ سینہ بسینہ اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ ہم کسی پر تھوک نہیں سکتے ہم کسی کو زبردستی اس طرح راضب نہیں کر سکتے یہ ایک گداز اور سوز جو اللہ پاک عطا کرتا ہے یہ ڈیریکٹ وہاں سے ہوتا ہے یہ جذبہ ایسا ہے کہ خالی لفظ حسین میں پوری دنیا کا درد ہے اگر آپ اس کو محسوس کریں تو ایک ایسا جذبہ ہے جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کرتی شکر بزار رہے ہیں اپنے ڈاک کے کہ یہ جذبہ اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے وہ ہمارے یہاں تیرہ دن تک گھانا بجانا بلکل بند بجانا دیکھئے آپ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سوز ایک الگ چیز ہے مرسی ہے ایک الگ چیز ہے نوحہ ایک الگ چیز ہے ماتر میں ایک الگ چیز ہے یہ ان کی سب کی الگ 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 کرنیس ہیں تو جو سوز ہوتے تھے ان سوزوں میں یہ وہ جس کو ہم ہمارے یہاں بھیرت کے سوز کہنا تھی تو اس میں وہ تہانے وانی یہ وہ سب ہوتا تھا لیکن وہ سب جاؤ اس طرح اڑا ہے تو ایک سوز ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں ملائدہ فرمایا آپ امراضین کی بھی ملائدہ فرمایا یہ ہمارے بزرگوں کی بناہی بھی بندش ہے میرے والد سے میں نے سیکھی میرے والد نے اپنے والد سے سیکھی تھی اور میرے والد میرے دادا اصطاق مجھے چاہتے ہیں ملائدہ فرمایا ملائدہ فرمایا آباد کیا سہرہ کو دمِ نظار بہت بہت یاد کیا اکبر نے جو گھر موت کا لاشے سے اکبر نے جو گھر موت کا لاشے سے جگر پکڑے اکبر نے جو یہ کہتے تھے حسین حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا بہت اکبر 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 نے جو گھر موت کا جناب شہرہ دادا گردرس صاحب میرے بڑے بھائی ان کا ایک یہ سلام ہے میں پیش کروں گا زمان نہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے زمان نہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے مگر آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے زمان آگے 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 وہ حرف حرف غلا آگے 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 وہ وہ حرف حرف آگے 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 حسین سے آگے زمان آگے 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 مگ假 حسین سے آگے نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے زمانہ پیمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا پیمبروں پیمبروں نہیں کوئی رشتہ پیمبروں پیمبروں ختم ختم کا کائنات ختم پیمبر یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین حسین ملاحظہ ملاحظہ شہادتوں کی ملاحظہ ملاحظہ شہادتوں ملاحظہ ملاحظہ کی ریاست کا ایک شہزادہ ملاحظہ 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 کھڑا تھا حسین سے خوبصورت کلام شہداد علی صاحب کا تھا اتنی ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو پایا ہے سخوات صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ ہے کہ آپ خان کا نیازیہ مرینی زمین ہے جی 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 تو اس سے مجھ کہنا چاہیں گے دیکھئے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ کچھ میراسیں ایسی ہیں جو سینہ و سینہ اور مطلب یہ کہ ایک پشت اور پشت دوسری پشت اور تیسری پشت اور چوتھ پشت اس طرح سے آتی ہیں تو جس طرح سے یہ ازاداری کا سلسلہ ہمیں پشت ترکش حاصل ہوا ہے اسی طرح سے خان کا آلیہ نیازیہ کی غلامی بھی ہمیں اپنے آئیتات سے ہی ملی ہے میرے دادا استاد مشاق حسین خواہ ان کے والد کلن خواہ صاحب ان کے بھی والد وہ سب اسی طرح سے وابستہ رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہم تک بھی آیا اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے داد نے ہمارے میرے والد نے میرے دادا استاد مشاق حسین خواہ صاحب نے اور ان سب نے ہمیں اس سلسلے سے وابستہ کر آیا باہری خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارے جو آنے والی نسلیں وہ سب بھی اس سلسلہ ایسی طرح سے جاری ہو سالی رہے اور یہاں ایک بات ارث کرتا چلوں کہ یہ ازاداری کا جو ایک وزن جو ہے جو ہمارے دلوں میں اور ہماری روحوں کے اندر بسا ہوا ہے یہ خانقہِ آلیہ نیازیہ کی بھی یہی تعلیم ہم تک پہنچی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ مہرم کی آمد آمد جب ہوتی ہے تو ہمارے خانقہ کے جتنے بھی خانوادی کے لوگ ہیں وہ سب ننگے پہل ہو جاتے ہیں زمین پر سوتے ہیں اور ہرے کپڑے ضبطن کر لیتے ہیں اور قریب تیرہ چودہ دن تک تو بے کل لڑاتار بجالیس اور لنگر اور دنیا بھر کا حصل وہاں چلتا ہے اور وہاں جو ایک تاری کا جو جو شرم اور والا جو ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو تو ہم وہاں کی بھی شکر بدا ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیں ان سے بھی کلا سے یہ روایت رہی ہے کہ فضائل عیر عیبیت کے بعد مسائط بھی ہوا کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کوئی ایسا نوہاں کیلوچارشی مہین آسی نوہیں گے ہیں وہ میں پیش کرنا چاہوں گا وہ گونج ہے خیموں میں کے تھرائی ہے زینب وہ گونج ہے خیموں میں کے تھرائی ہے زینب ہر زخم کے ہوتوں سے سدائی ہے زینب وہ گونج ہے خیموں میں کے تھرائی ہے زینب پلکوں پہ چراغوں کا سفر کو فکرستے پلکوں پہ چراغوں کا سفر کو فکرستے پلکوں پہ چراغوں کا سفر کو فکرستے یہ ظلم کی آنڈھی بھی کہاں آئی ہے زینب وہ گونج ہے خیموں میں کے تھرائی ہے زینب پلکوں پہ چراغوں کے سائے میں پڑھی جس نے نمازیں وہ مرد مجاہد ہی تیرا بھائی ہے زینب وہ گونج ہے خیموں میں کے تھرائی ہے زینب جیسے بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے عباب و عجداد کو سرگار کی طرف سے کافی احزازات سے نمازیں ہیں جی 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 یہ تو خیر جو موسیقی کی دنیا کے لوگ ہیں وہ تمام باتیں پہلے کے بہت بڑے شرف کی باتیں مرنی ہیں بہت 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 میں آپ کو مغرور ہوں اس کے لئے اور یہ لفظ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اس بات کو مغرور ہے تو مطلب نہیں ہوں کہ میرے دادا استاد موسیق خسین خان صاحب کو ڈاکٹر راجینت پسات جی کے دور میں 1957 میں یہ پدم ایوارڈز ایناؤنس ہوئے جے گوورنٹ آف انڈیا کی طرف سے پدم ایوارڈز دیے جائیں گے جن لوگوں نے اپنے چھتر میں بہت بڑے کام کییں مزپنوششلی رو پدم ایوارڈز بہت 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 شہد مد بہت 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 دول سمچ ہے یہ پہلی بہت دول سمچ ہے یہ پیلی بہت دیز دول اللہ تو اس میں کچھ ڈاکٹر تھے کچھ ساؤت کے موسیقار تھے کچھ سائنٹس تھے تو اس میں پانچ لوگوں کو پدوشن دینے کا فیصلہ کیا گیا اور چھے لوگوں کو پدوشری دینے گا پدوشن تھوڑا بڑا ایوارڈ ہے تھوڑا تھا کم اس کے بھی بہت بڑی امیان پر تھی تو یہ گیارہ لوگ نومنیٹ ہوئے تھے اور جس میں کلیسیکل موسیقی کے لیے میرے دادا استاد مستاد حسین کو نومنیٹ کیا گیا تھا سب سے پہلا ایوارڈ پدوشن موسیقی کی دنیا میں سنگرلے کے ایوارڈ ایک شخص کو جانا تھا بہت بڑی بات ہے میرے دادا استاد مستاد حسین خان کو ملا اور اس کے بعد پھر میرے خاندان میں بہت سے یہ ایوارڈ سائے الحمدللہ اور یہ سلسلہ جانی ہے اور دیکھیں آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے ابھی ایک نام اور میں بتاؤں آپ کو میرے دادا استاد مستاد حسین خان صاحب کے شاگرد بھی اور ان کے بھانجے بھی ان کا نام استاد افزاد حسین نزاوی صاحب جو خانپور میں اور بہت بڑے بڑے انہوں نے اپنے شاگرد بنائی غلام صاحب کے شاگردوں میں آج کی تاریخ میں ایر رحمان ان کے شاگرد ہیں سون رونیگم ان کے شاگرد ہیں آشا بھوسلے نے بھی ان سے چیگا منڈے صاحب نے بھی اور اس کا استاد غلام صاحب اب تو وہ سخت علیل ہیں اجسی سے زیادہ کی عمر ہے لیکن انہوں نے جو ہائٹ اور جو نام ماشاءاللہ کمایا تھا وہ ہمارے خاندار کیلئے بہت بہت فکر کی بات ہے ابھی دو سال تین سال ہو گئے تو استر پردیش سرکار میں یوگی جی نے مجھے ایک آوارڈ سے نواتا بے رو مہتر آفتار آفارڈ انہوں نے مجھے آتا کیا پورے ان لوگ پر سے تمام جتنے بھی لوگ تھی ان سب کو ان کی فائلیاں آئے گی تھی لیکن جب جیوری بیٹے گئے تو یہ مولا کا میرے کرم ہے کہ میرا نام سریف ارس رہا اور مجھے وہ آفارڈ ہوئے نوازہ مجھے مہترہ روپے کا اوپ نہیں ڈرافٹ آتا کیا سارٹیفیکٹ آتا کیا شعور وغیرہ تو یہ بہت بڑے کرم کیا شکر گزار ہوں آپ سب کا آپ کے چینل کا جس کی بطولت آپ سے ناظرین سے روپر روپنے کا محفہ ملا ہے جو نوہے اور مرس کیے جو پیش کیے جو سوز من پیش کیے بس گزارش ہے کہ مولا حسین سے اپنے بارگاہ بھی انجول فرمالیں